جس نے اس طریق پر بیان کیا آج ہم اس پر بات کریں گے لوکا تبیر کی معافت لکھی گئی انجیل چیپٹر ٹورٹی ٹری ورس ٹھرٹی فور تئیس و باپ اور اس کی چونتیسویں آیت مکٹسا کو کوئی بھی چرچ پر بلا دماغ سے پڑھنے گا ہماریکہ سبتا ہے یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں کلاب مکدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کی زندگی کے لئے بائی سے پر کٹھائیں آئے ہم اپنی نوششتوں پر کٹھیں گے اے باپ ان کو معاف کر رہے کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یاد رکھیں میرے عزیزوں یہ جو ملکی اسو مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات ہیں جو انہوں نے سلیب پر درد کی حالت میں دکھ کے عالم میں انہوں نے اپنی زبانِ عقدس سے بیان کیے یہ ساتھ صلیبی جملے ہیں اور ان کو ہم یسو مسیح کی ساتھ باتیں جو انہوں نے سلیب پر بیان کی ادا کی یا پھر ساتھ فکریں بھی کہہ سکتے ہیں یہ پہلے تین کلمات جو آپ کے اور میرے ملک یسو رب العزت رب کائنات نے سلیب پر بیان کیے ہیں وہ پہلے کلمات تین جو ہیں حال کو ماضی کو اور مستقبل کو ریپرزینٹ کر دیں اور باقی کے جو چار آخری کلمات ہیں وہ انہوں نے اپنی زبانِ عقدس کے تعلق سے ادا کیے ہیں اور یہ محض کلمات نہیں ہیں ان ساتھوں سلیبی کلمات کے اندر تیولوجی چپی ہوئی ہیں اور یاد رکھئے یہ ساتھوں کلمات ساکر سے کہہ رہے اور امیق ہیں آئے میں پیچھے بولیں گے یہ مالک یسو کے ساتھ کلمات ساکر سے گہرے اور امیق ہیں یاد رکھئے میرے عزیزوں کلمہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ کلم ہے کلم کا مطلب ہے ضرب لگنا چھوٹ لگنا عمال کی کتاب اس کے دوسرے باقی سیتیسویں آیت مقدسوں کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر رکب بند ملتا ہے جب انہوں نے سنا تو ان کے دنوں پر کیا لگی چھوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں ان ساتھ سلیبی کلمات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یاد رکھئے میرے عزیزوں ان ساتھ سلیبی کلمات میں لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھا ہوا ہے اگر یہ ساتھ سلیبی کلمات کسی کی زندگی کے اندر اثر پوزیر ہیں اگر کوئی مسیحی ایماندار کوئی مومنی ان ساتھ سیکھ آف جیسوس کرائیس کہ جو انہیں ساتھ فکریں سلیب پر بیان کیے ہیں ان کو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے اور انہیں عملی جامع پر ناردہ ہے تو چرچ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے اسے کوئی بھی تلیہاں اتاقت نہیں موکسکتی ہے یہ کلم کا مطلب کیا ہے جی ضرب لگنا چھوٹ لگنا وہ کلمہ ہی کیا جو ضرب نہ لگائے وہ کلمہ ہی کیا جو چھوٹ نہ کرے شاکیرتوں سے کہا اور ان کے دل پر کیا لگی ہمیں بتا کہ ہم کیا کرے جب کلمہ ضرب لگاتا ہے جب کلمہ چھوٹ لگاتا ہے تو ایک سان یہ سمسیح کے لیے کچھ نیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ایرل کرس ہمیں بتا کہ ہم کیا کرے اگر متفقہ تو دہا دے ہاتھ لگیا مالیشنسو کے یہ ساتھ سلیبی کلمات مکمل ضابطہ خیات ہیں اس کے اندر زندگی کا راز ہے اگر یہ کلمات کسی کی زندگی کا حصہ بان جائے پھر سے سنیے گا اگر یہ ساتھ سلیبی کلمات کسی شخص کی زندگی کا حصہ بان جائے تو وہ موت سے گزر کر عبدی حیاتی کے چشموں میں دہرمہ شروع کر دیا سارے بولے حالیلویہ پھر بولے حالیلویہ لیکن آج ہم یسو مسیح کے پہلے کلمہ پر باق کریں گے کتنے گھل میں ہی ٹوٹا آج کرے تکال ہوئے گی پھر اس لر آئے اپنے لئے زندگی علمِ عداب کے مطابق فرسٹ یعنی کہ پہلا عدد ایک کا جو عدد ہے یہ کسی کے منفرد ہونے کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یاد رکھئے گا یہ کسی کے بے مثال ہونے کو ریپرزینٹ کرتا ہے چرچ کسی کے لاسانی ہونے کو پیش کرتا ہے اور آپ کا اور میرا منرجی رب کائنات مالک یسو وہ سب سے منفرد اس کی پدائش بھی منفرد وہ لاسانی ہے اور وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے وہ عجیب مشیر خدای کا حضر عبدیت کا باپ رسول اور سلام تکا چرچ پر پور تعلی کے کامل ہے کچھ پوفسرین کا کہنا ہے لانتی موتتی ان کو ماف کرتے ہوئے مفسرین کا کہنا ہے کہ دعا یعنی شفاعت کا کلمہ ہے اور کچھ مفسرین پہنے کلمے کو کلمہیں مافی بھی کہتے ہیں اگر پہنے کلمے کو دیکھا جائے تو اس کے بہت سے رکھ نکلتے ہیں بہت سے موضوع نکلتے ہیں بہت سے مضمون بنتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس پہنے کلمے کو اے باپ انہیں ماف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اس کے دو درس جو ہیں ہمیں ملتے ہیں پہلا درس جو مالک یسو سلیف پر لٹکے ہوئے دیتے ہیں اے باپ انہیں کیا کر مافی کا درس ہے اور دوسرا درس جو مالک یسو دیتے ہیں وہ ہے شفاعت کا یعنی کہ دعا کا درس جو ہے ہمیں ملتا ہے پہلا کلمہ مالک یسو کے کردار کی اکاسی کرتا ہے پہلا کلمہ مالک یسو کے کردار کی کلمہ ہے یہ سیدھ تیل سالی کا آئینا دار ہے یاد رکھے مالک یسو نے جب کہا اے باپ انہیں کیا کر یہاں پر یسو مسی دو طرح کے درس ہم تک پہنچ آتے ہیں پہلا درس کیا ہے جی مافی کا یسو مسی چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو ماف کریں اور دوسری بات یسو مسی چاہتے ہیں کہ میرے لوگ دعا کرنے مالے ہوں شفاعت کرنے والے ہوں راتوں کو خدا کے حضور چکنے والے ہوں یسو مسی یہاں پر دو طرح کی لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ ایک نئے مذہب کی پہچان کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مسی ہوں اور میرے مسی میرے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ دعا لوگ ہونے چاہے وہ شفاعت کرنے والے لوگ ہونے چاہے یہاں پر یسو مسی ایک نئے مذہب کا سامنا ہمیں کرواتے ہوئے رظر آ رہے وہ متعرف کرواتے ہے مسی جو مجھے امہارتے ہیں جو میرے پیکر ہیں جو میرے پیچھے جاتے ہیں ان کے اندر دعا شفاعت اور بافی کی طاقت ہونی ضروری ہے سارے بولے حالیلویہ پھر بولے حالیلویہ یاد رکھئے جو شخص دعا کو ہوگا وہی ماف کرنے مالا ہوگا جو دعا نہیں کر سکتا ہے وہ ماف بھی نہیں کر سکتا کبھی کبھی ہم کہتے نا ایتا گناہ قابل معافی نہیں رابطے ماف کر سکتا لیکن میں کدھی معاف نہیں کر سکتا کہ مالک یسو یہ چاہتے ہے کہ اس کے پیروکار اس کے ماننے لوگ جو ہیں ہم سب کا فالور کون ہے جی ہم کس کے فالور ہیں ہم یسو کیا کر ان کو کن کو معاف جن ہوں نے اس کے مو پر ٹھوکا جن ہوں نے اس کے کپڑوں کو اتارا اور چار ہیسوں میں باٹ لیا جن ہوں نے اس کی دھاری کو لوچ لیا جن ہوں نے اس پر فتوے لگائے کہ اسے سلیم دو جن ہوں نے اس پر ایک ستکتی لگا دی کہ یہ یہود یوکہ کیا ہے جی بادشاہ ہے جن ہوں نے اس کی نیزے نیزے کے ساتھ اس کی پسلی کو کیا کر دیا چھے ڈڈانا اس نے کہا اے باپ ان کو کیا کر تیاسی ایک دجھے رو ماف کر لے سو مالک یہ سو جانتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ماف کرنے والے لوگ میرے لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے لوگ یاد رکھئے میرے عزیز جمعہ کا وقت جمعہ کا دن نو بڑے کا وقت گرمی کی شتت بڑھتی جائے اور مالک یسو مسی کو سلی پر لٹھا دیا گیا قرب کی حالت میں دکھ کی حالت میں آپ کے اور میرے منجی نے پہلا کلمہ ادا کیا اے باپ انہیں معاف کریں کیونکہ چانتے نہیں کہ کیا کرتے مالک سب کو معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہر ایک شخص کے لیے آج ضروری تھا کہ وہ دوسروں کے مناہوں کو معاف کریں مالک نے دعا کر جس شگلتوں کو کیا کہ اے باپ اے ہمارے باپ تو جو کیا ہے جی تیرا نام پارک مانا جائے تیری باش شہی آئے تیری برزی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زبیر پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں اور جس طرح ہم اپنے کیا ہم ماف کرتے ہیں ہم ماف کرتے ہیں تو پھر ہم بڑا کہتے ہیں ہمارے کرس ہمیں ماف یسو مسی چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کے کرس کو ایک دوسرے کی حالتوں میں کیے ایک دوسرے کے لیے کیے گناہوں کو نظر انداز نہیں ماف کرے کبھی کبھی کچھ ایسے گناہ رکھتے ہیں جو نا قابل ماف رکھتے ہیں یسو مسی کو سلی پر چڑھا دینا کیا قابل ماف تھا جی لالہ جی کہہ رہے نہ قابل ماف تھا اور بھی اتنا تشدت کیا گیا اور وہ خالق دوجہ ہر ایک چیز کا منجی یاد رکھی گا کو کلگری کا پہاڑ یرو شریف سے نکلتے گیٹ سے بہا جاتے اپوزٹ سائیڈ پر کھوپڑی کا پہاڑ تھا اور یاد رکھے اس کے اپوزٹ سائیڈ پر ایک گیٹ تھا اور اس کے سامنے ایک سڑک تھی اور اس سڑک پر صبح جلاد سپاہی جو اپنے کام میں مہر تھے پروفیشنل تھے وہ کت آور تھے رومی سپاہی بہت ظالم تھے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی پر رائٹ نہیں فرمانی کسی پر ترس نہیں کھانا کسی پر کوئی ایسا ترس نہیں دکھانا بلکہ سب کو مسلوب کرنا اور یاد کہ یسو مسیح ان کی نظر میں کوئی نبی نہیں تھا وہ یسو مسیح کو ناصرت کے شہد سے آنے والا ناصری نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ یسو مسیح نجات دینے والا مقتداد آرہا اگر وہ یسو مسیح کے بارے میں کچھ جانتے تھے صرف اتنا جانتے تھے کہ یہ ایک مجرم ہے جس کو آج ہم نے سلیم دیلی ہے مسلوب کرنا رومی سپاہی اپنے کام میں مہر تھے اور یاد رکھئے رومی سپاہی ایک دن کے اندر پازی صاحب بیس سے پچیس مجرموں کو سلیم دیا کرتے تھے وہ اپنے کام میں مہر تھے اور آج شاید وہ خوش ہوتے ہوگے کہ آج مجرم کٹ میں آج کام تھوڑا کتنے مجرم تھے تین تھے ایک بات اور ان کے ذہن میں اٹھتی ہوگی وہ کہتے ہوں کہ آج کام تو کم ہے دو مجرم ہیں اور تیسرا بھی مجرم ہے لیکن دو سے تیسرا جو ہے وہ منفرد ہے اب منفرد بات کیا تھی جو اس مجرم کو ان دو سے منفرد کر رہی تھی کوئی اپنا خیال پیش کرنا چاہے تھی ہاں جی وہ یسو کو گناہ گار جانتے تھے اس لئے تو اس پر فتوے لگائے گئے یاد رکھیں وہ یسو مسیح کو صرف ایک مجرم کے طور پر جانتے تھے جسے وہ مسلوب کر دینا چاہتے تھے ان کو منفرد جو چیز کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ دو جو مجرم ہیں ان کے بارے میں نعرے نہیں لگ رہے تھے لیکن تیسنا جو مجرم ہے لوگ اس کے بارے میں نعرے لگ رہے ہیں یہ بات یسو کو منفرد کر رہی تھی اور شاید حبشی رما شخص جس کا رام شما کر رہی ہے اس نے اپنے کندو پر اٹھا رہا کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ دو مجرم کا چہرہ بلکل صاف نظر آ رہا ہے لیکن یہ جو مجرم تیسرا ان میں نظر آ رہا ہے اس کی داڑی نوچ لی گئی ہے اس ایک بدل کے حصے سے لہو نکل گا ہے پورے بدل کو چھلنی کر دیا گیا ہے اس کے موک کو دیواروں کے ساتھ رگر کر اس کے موک کے اوپر سوچ گیا ہے سو وہ پیچانا نہیں جا رہا وہ اس کو دیکھ کر شاید یہ سوچ دیں کہ دو مجرم جو آرہے ہیں ان کو تو ہم مسلوب کریں گے لیکن یہ شاید نظام مت کریں لیکن تیسرا مجرم جو لوگو اور رہان ہے جس سے چلا بھی نہیں جا رہا جو اپنی سلیپ نہیں اٹھا سکتا اور جس کے سر پر چھ انچ کے کانٹوں کا تاج در دیا گیا ہے اور کانٹے تیر تیر چار انچ تقریبا اس کے سر کے اندر در دیئے ہیں سر سے بہتا لہو پاؤ تک یہ تو پہلے سے ہی مر چکا پہلے سے نڈاؤ ہے یہ جب ہم سلیپ پر اس کو نٹکائیں گے یا جب اس کے ہاتھوں یا پاؤں میں کھیل بھوک دے گے تو یہ مضاحمت نہیں کرے گا شاید یہ سلیپ پر آتا ہی مر جائے گا یسو کی دیتے سلیپ تیرے ہاں چھے گیلتے کھنٹے تیسی چرچ ورشپ کے گیلتے گیلتے پھر 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 یہ جب بڑی بڑی پھر پھر سلیپ انجینی کرنا چاہی گا انتے گیلتے بھنگ ہوگی صرف پھر پھر سلیپ آمین 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 پھر شیر آمین آپ کا اور میرا منچی لہو لہان سر آپ سر سلے کٹ پاپ تک وہ دیکھ رہے تھے کہ دو شخص کے پیچھے ایک شخص نڑھا حالت میں جس کا قد نوٹ کریے گا دس فٹ چھ چھ فٹ اور کتنا پانچ فٹ اور دس انچ اور اس کے ہاتھوں میں جو کھیل ٹھوکے گئے سات انچ کے کھیل اس کے ہاتھوں میں ٹھوک دیئے گئے اور اس کے سر پر جو کٹوں کا تاج دھر آ گیا وہ کتنے انچ کے کانٹے تھے چھ انچ کے کانٹے تقریبا تین سے چار انچ اس کے سر کے اندر دن سے ہوئے تھے اور یاد رکھئے اس کی سلیپ پر ایک تختی لگا دی گئی کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے میں تھوڑے دن پہلے شباز صاحب تھے میرے گھر جب نے واپس جانا تھا ایک یا دو دن قبل ہم نے ٹینر ساتھ کیا تو ایل صاحب ہم گفت گو کر رہے تھے اور بڑی خوبصر بات میں نے شباز صاحب سے سکھی وہ کہتے میں نے بھی دین میں جگہ کلام کی منادی کی تو وہاں پر میں نے بات سکھی میں آج آپ سے کر رہا ہوں کیا یہ سچ ہے اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں تو میں اس کو بیان کر سکھوں گا تو مجھے بڑی خوبصر اور بڑی بابر کر بات لگی انہ نے کہا کہ جب یسو مسیح کو سلی پر بات دیا کتنے کتنے یسو نے ایسو دنیا 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 چار ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا مشرق لیے مغرب شمال لیے سو آپ کے اور میرے منجی خدا یسو مسیح نے پوری کائنات کے لیے پوری دنیا کے لیے یہ الفاظ کرے نہ صرف ان رومی شپاہیوں کے لیے نہ صرف پیتوس پلاٹوس کے لیے نہ صرف یہودہ اسٹر یوتھی کے لیے نہ صرف اپنے مخالف نعرے لگانے والوں کے لیے ہمیں برابا دے دو اور جس نے اس کو کھوڑے مارے جس نے اس کے ڈاڑی کھوڑا جس نے کھوڑا جانا جس نے اس کی بسلی میں نیزہ مارا جس نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے جس نے کہا کہ میں اس کے حق میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس میں میں کوئی نہ ساتھ ہوں اور اکرے ہاتھ دو کر میں اس مقدمے سے بری ہوتا اس نے ساتھ کے آپ کے میں نے شمال کے جنوب کے مغرب کے لئے اور شمال کے لئے کہا اے با انہیں معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں یسو مسیح ہمارے لئے دو طرح کے درست دیتے کہ میرے لوگ دعا کرنے والے لوگ میرے لوگ ماف کرنے والے لوگ ساس سنو ماف نہیں کر دی شاید ہم کچھ کچھ ساس سنو ماف نہیں کر دی گھروں کے اندر خانداروں کے اندر میوی بیوی اور میاں ایک دوسرے کو ماف نہیں کرتے بھائی بھائی کو ماف نہیں کرتا گلیسیا ہمیں جی کو میرے تو بہت اچھا گان دا میں انہوں ماف نہیں کرتا لے کر چلتے پھرتے لیکن ماف کرنا چاہتے نہیں لیکن آپ میرا ملک یسو کیا کہتا ہے کہ ماف کر اس نے ماف کی مذہب کی بہچان کر وائی اگر متفیق بول دیں حالیلویہ پھر بول دیں حالیلویہ ایک پر پھر بول دیں حالیلویہ سو آج ضرورت ہے کہ یسو مسیل کے ماننے والے لوگ دواغو لوگ اور ایک دوسرے کو ماف کرنے والے اور ایک دوسرے کی شفایت کرنے والے خدا ورد آپ سبح کو آج کی کلام کے مسئل سبیر بات سبیر 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 جگائی